یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سوئے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں سبع ایک بجے زہر کی جماعت کا وقت ہے تو ابھی جو ہے انڈرو رائیڈ موبائل پہ کہیں نیوز دیکھ رہے ہیں کہیں سیریل دیکھ رہے ہیں کہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں کہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ڈھائی بجے زہر کی نماز ہو رہی ہے اثر کی نماز چار بجے ہے تو پانچ بجے ہو رہی ہے سونے میں لگے بھی ہے جناب محترمہ کا معاملہ یہ ہے کہ کچھر میں لگی ہوئی ہیں افتاری بنانے میں تو یہ ہے کہ اثر کی نماز ساڑھے پانچ بجے ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں اِنَّ الصَّالَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مُوْقُوتَ نماز مومنوں پر ایک مقررہ وقت میں فرض ہے تو اگر محجد بند ہے محجد بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں ہیں تو جب مند تب گھر جب چاہیں جیسے چاہیں نماز پڑھنے یہ نہیں بلکہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھئے اور یہ بہتر موقع ملا ہوا ہے آپ کو بحیثیتِ گارجین اور سرپرست کے کہ آپ کو موقع ملا ہوا بچوں کی تربیت کا کہ بچے وقت پر نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے ان کی یہ عادت پڑھ جائے گی کل جب محجدیں پھل جائیں گی لاگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو اس وقت پر وہ سیدھے دورتے ہوئے محجد میں آئیں گے اور محجد میں جبا جماعت وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں اور خیر کو عام کریں